بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے رائٹرز انٹینٹ کے بارے میں رائٹرز انٹینٹ اور کاز اور ایفیکٹ جو ہمارا رائٹنگ سٹرکچر ہوتا ہے اس میں کاز اور ایفیکٹ کی کیا اہمیت ہے اور ہم اسے ایڈنٹیفائی کس طرح سے کریں گے آج کے لیکچر میں ہم اس بارے میں بات کریں گے رائٹرز انٹینٹ سے مراد ہے کہ رائٹر کا اس رائٹنگ لکھنے کا مقصد کیا ہے so what is author's purpose when studying author's purpose you are determining the author's intent for creating a piece of writing authors write with the intent to جو رائٹر ہے وہ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے کوئی بھی رائٹنگ جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں نمبر ایک پرسوٹ کسی کو مائل کرنے کے لیے اُبھارنے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے انفرمیشن کے لیے یا پھر انٹرٹین کرنے کے لیے so جب جو رائٹر کا انٹینٹ ہے جو رائٹر کا پرپس ہوتا ہے وہ یا تو پرسوٹ کرنا ہوتا ہے یا انفرم کرنا ہوتا ہے یا پھر انٹرٹین کرنا ہوتا ہے so تو اگر ہم بات کریں to پرسوٹ کیسے کریں گے پرسوٹ سیو رائٹنگ ایکسپریس این اوپینین یعنی کہ کوئی اوپینین ہوتی ہے اس رائٹنگ میں and attempt to convince the reader that the opinion is correct or tries to get you do something یعنی کہ جو پرسوٹ سیو رائٹنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے جو رائٹر ہوتا ہے اس کا مقصد ایک جو پڑھنے والا ہے اسے ایک خاص اوپینین پہ قائل کرنا ہوتا ہے so for example an advertisement in a magazine to get readers to buy a new video game یعنی کہ جو جیسے ٹی وی پہ کمرشلز ہیں آپ لوگوں کے لیکن اگر ہم رائٹنگ کی بات کریں تو اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں تو جیسے جرنلز میں میکزینز میں اشتہار ہیں مختلف چیزوں کے تو ان کا مطلب پرسوٹ کرنا ہوتا ہے وہ پرسوٹ سیو رائٹنگز ہوتی ہیں ان کا مقصد آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہ مطلوبہ چیز خرید سکے so دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے to inform informative writing provides the reader with information about a specific topic یعنی کہ اس قسم کی writing میں کسی خاص قسم کے topic کے بارے میں information جو ہوتی ہے اسے بتایا جاتا ہے دیا جاتا ہے an author may give you fact or true information about a subject کسی بھی خاص چیز کہ ایک subject کے مطلق کوئی fact یا جو information ہے وہ دے سکتا ہے writer آپ کو تو اسے informative writing کہیں for example اب biography ہے کسی کی biography لکھ دی جاتی ہے تو وہ information ہے وہ fact ہے so third kind of writing جو ہے entertain many authors write to entertain creating descriptive writing such as poetry narrative writing such as stories وغیرہ یعنی کہ stories novel plays لکھتے ہیں piece of poetry یہ ساری کی ساری چیزیں entertainment میں آتی ہیں entertaining writing لکھتے ہیں for example a story about a family of vampires fighting with a pack of werewolves جیسے یہ کہانی ہیں ایک vampire family کی بیڑیوں کے ساتھ لڑتے ہیں جیسے twilight movie ہے آپ کی تو یہ ساری چیزیں entertain کرنے کے لیے یہ ہوتی ہیں so for example ہم دیکھیں ان کی تو پہلے ابھی تک ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ بات پہ کسی اپینی پہ اپھار گی یا کوئی informative ہوگی یا پھر entertaining ہوگی number ایک یہ persuasive writing کا paragraph ہے ہمارے پاس every person understands religion slightly differently and my interpretation of hindu god is this there are many gods who represent different areas of life for example there is a well known goddess card Lakshmi who is the goddess of wealth if you have her image in your home and pray to it for wealth you most likely will become wealthy یعنی کہ دیکھیں اگر اس writing کے اندر ہندو ism کے بارے میں یہ پیرا لکھا گیا ہے تو وہ جو ہے رائٹر کا intent کیا ہے کہ وہ آپ کو پرسود کر رہا ہے تو ورڈ ہندو گوڈ یہ دیکھا یہ اس کا جو حل بھی کیا ہے پیرا کو میں نے انڈر لائن لائن دیکھیں if you have her image in your home and pray to it for wealth you most likely will become wealthy تو یہ پرسیو سیوڈ جو ہے یہ آرگومنٹ ہے یہ آپ اس بات پہ بہار ہے کہ اس کی تصویر وہ گوارڈ بوت ان کے مذہب کے مطابق گھر میں رکھیں گے تو گھر میں دولت آ جائے گی پیسہ آ جائے گا سو یہ ایک خاص جو ٹاپک تھا اسے جو ہے یہ intent کر رہا ہے جو رائٹر ہے یہ آپ کو پرسیوڈ کر رہا ہے اس کے مطلق ابار رہا ہے آپ کو اگری کر رہا ہے اس کے بارے میں سو یہ ایک پہلے ٹاپک اگزیمپل تھی دوسرا انفرمیٹیو ہو سکتا ہے ہندو ازم is the world's third most popular religion ہندو ازم جو ہے یہ تیسرا بڑا مذہب ہے دنیا کا the religion of ہندو ازم originated in northern india near the indus river approximately 4000 years ago it was the religion of an ancient people known as aryan اچھا تو یہ سارا جو ہیں یہ جو پیراگراف ہے یہ informative ہے یہ سار ایک سار information ہندو ازم کے بارے میں ہندو ازم کیا ہے کتنا بڑا مذہب ہے اس کے کتنے فالور ہیں اور یہ مذہب کہاں سے شروع ہوا تھا تو یہ اگر آپ دیکھیں انڈر لائن جو لائن ہیں یہ ساری ساری یہ informative ہے اس طرح کی writing اس میں ہندو کے بارے میں ساری history سارے facts بتائے گئے ہیں تو اس طرح کی writing کو informative writing کہا جاتا ہے entertaining writing اب یہ کیا ہے 3500 years ago a little girl named Pooja lived on the bank of the Ganga river in the small town in northern india her parents were farmers and they were waiting patiently for the moon rains to come with each passing day the ground became drier and drier food was running out and Pooja's family could not wait much longer for the rain to come or their family would starve or be forced to move Pooja did all she could to help her family she prayed day and night अच्छा ये देखिए अब इस तरह की जो writing है जो entertaining writing मैं आपको अगर कहूं तो entertaining writing में फर्क ये होता है कि इस में जो है ये fiction भी हो सकती है गयर मरी चीज़ें भी हो सकती है जो हकीकत से तालुक नहीं रखती तो ये paragraph मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ इने अच्छी से देख लीजिए गर क्वेस्टन हुआ तो I am here अगर रिव्यू हम देखें अपनी इस राइटिंग का तो इसका हमारे पास ये निकलता है हमारे पास नतीज़ ये आता है कि इफ दा आथर इस टेलिए स्टोरी इस परपस इस प्रॉबिबली तो इंटर्टें अगर कोई कोहानी बता रहा है तो उसका मतलब आपको इंटर्टें करना है और अगर आथर इस गिविविंग उपिनियन और ट्राइं तो अगर कोई अपनी इंफर्म करना है तो ये जो है राइटर के इंस तेन होते हैं ये तीन होते है ऐस आगे अगर बहस वetted राइटर हमे ये बताना चाहता है कि कि तरह एक वाच کا ایک incident ہے وہ دوسرے incident کو جنم دیتا ہے this kind of text structure is called cause and effect اس طرح کے جو structure ہوتا ہے اسے ہم cause اور effect بولتے ہیں so یہ cause and effect آئے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگی بات کہ ایسا writing ایسی piece of writing جس میں جو ایک واقعہ ہے ایک piece of writing جو incident ہے وہ دوسرے incidents کو جنم دیتا ہے وہ ہمارا cause and effect text structure کہلاتا ہے so cause and effect signal words کون سے ایسے words ہوتے ہیں جو cause اور effect کا signal دیتے ہمیں کس میں cause اور effect ہیں when author writes paragraph to show cause and effect they use words like یعنی کہ عام طور پہ جو paragraph ہوتا ہے جس میں cause ہوتے ہیں cause اور effect structure موجود ہو جس میں تو اس میں یہ والے words جو ہیں یہ میں highlight کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے words جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں جیسے cause effect itself result consequently نتیجہ تن and so اور اس طرح کے words یعنی کہ جو paragraph cause cause اور effect structure پہ بیس کر رہا ہوگا اس میں عام طور پہ اس طرح کے words استعمال ہوتے ہیں دیکھئے جیسے جو cause کے words ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے کہ cause جو cause ہیں اس میں because the reason for one on account of bring about give rise to created by contributed by lead to due to and since اب اگر effect جو ہیں اب effect کے word مجھے تنگیر مجھے تنگیر دیکھنیر تنگیر موسیقی دیکھیں کاز اور ایفیکٹ کو اس پیرا گراف میں تو یہ جو ورڈ کازد ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کاز کا اور کاز کیا ہے کہ ان ایکسپیکٹیڈ سنو جو برفباری ہوئی ہے جسے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور ایفیکٹ کیا ہوا کہ پیپل وار شاولنگ آوٹ سنو فرام دیر سائیڈ وارکس دا پاور لائنز وارڈ ڈرابڈ اس طرح سے آپ کاز اور ایفیکٹ کو ایڈنٹیفائی کریں گے کسی بھی پیرا گراف سے دیکھئے یہ اس کا حال دیا تھا آگے دیکھئے use signal words to identify which is the cause and which is the effect اب signal words کو آپ استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں آپ cause کیا ہے ہمارا اور effect کیا ہے so baby painted turtle spend all winters in their nests they have special chemicals in their blood that can keep their blood from freezing as a result baby painted turtle can survive freezing temperature یہ پیرا گراف ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے they have special chemicals in their blood that keep their blood from freezing یہ cause ہے کیا cause ہے کہ ان کے خون کے اندر ایک special chemical ہوتا ہے جو ان کے blood کو جمنے نہیں دیتا اور اس cause کا effect کیا ہوگا دیکھئے بی بی پینٹی ٹرٹل آئے دیکھیں as a result as a result اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو پچھلی slides دیکھی تھی جس کے اندر وہ list تھی ہمارے پاس effect کی یہاں پہ یہ دیکھئے as a result so یہ signal word ہے ہمارا کہ as a result جہاں ہوگا وہ کیا ہوگا جی وہ effect ہوگا so یہ cause تھا اور effect ہمارا کیا ہوا as a result بی بی پینٹی ٹرٹل can survive from freezing temperature chemical ہونے کی وجہ سے اس کا effect یہ ہوتا ہے کہ ان کا خون نہیں جمتا اور وہ بچ جاتے ہیں so but sometimes it is not so simple لیکن بعض وقت یہ اتنا آسان نہیں ہوتا cause and effect is not always written in the sequence format sequence میں نہیں لکھی ہوتی یہ چیزیں cause and effect also analyze why something happens بعض وقت جو cause اور effect ہیں یہ کسی چیز کو صرف analyze کر رہا ہوتا ہے cause and effect as is examine cause describe effects or do both یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف cause کو examine کریں یا پھر صرف effects کو ہی describe کریں یا پھر اے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ cause بھی ہو اور effects کو بھی describe کیا جائیں in the following passage from a new year times column entitled the pump on the well tom wicker consider the effects of a technology advance on a village in india when a solar power water pump was provided for a well in india the village headman took it over and sold the water until stopped the new liquid abundance attracted hearts of unwanted gnomes village boys who had drawn water in bucket and had nothing to had nothing to do and some became criminal the gap between rich and poor widened since the poor had no land to benefit from irrigation finally village woman broke the pump اب یہ دیکھیں یہ finally word ہے ہمارے پاس signal word تو کیا ہے اگر اس کا حمل یہ دیکھیں تو یہ cause ہے یہ cause تھا کہ جب solar power water pump جو ہے انڈیا میں دیا گیا تو کیا ہوا اب یہ دیکھیں اب finally ہمارے پاس signal word ہے جو ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو cause تھا اب اس کا آگے effect کیا ہوا یہ دیکھیں effects یہ ہوا کہ finally village women broke the pump so they could gather again around the well that had been the center of their social lives کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کر دیا اسے توڑ دیا تاکہ وہ لوگ دوبارہ سے وہاں اکٹھے ہو سکے اور مورال کیا تھا technology advances have social cultural and economic consequences often unanticipated so اس طرح سے یہ cause اور effects جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے کہ ان کا دھیان میں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ cause کون سے ہیں اور effects کون سے ہیں اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے ہمارا کہ ہم signal words کو ذہن میں رکھیں so cause and effect analysis explain why something happened اور why something happened اور so is happening and it is it predicts with probably will happen یعنی کہ cause جو cause and effect ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ analysis کرتا ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے so something many different causes can be responsible for one effect یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ different causes جو ہیں وہ صرف وجہ بنے ایک effect کی similarly many different effects can be produced by a signal cause کسی ایک وجہ سے بہت ساری دوسرے effects پیدا ہو سکتے ہیں اور ایک جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ cause زیادہ ہو اور effect ایک ہو for example دیکھتے ہیں کہ many elements may contribute to an individual decision to leave his or native country and come to the United States یعنی کہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایک بندہ اپنا ملک چھوڑ کر ملکہ چلا جائے اب وہ قاضیز کیا ہو سکتے ہیں political repression ہو سکتی ہے کہ سیاسی لحاظ سے وہ ملک ٹھیک نہ ہو desire to join family members ہو سکتا ہے کہ اس کے family members وہاں ہوں desire for economic opportunity ہو سکتا ہے اسے کوئی opportunity وہاں سے اچھی مل رہی ہو desire for religious freedom ہو سکتا ہے کہ وہی مذہبی اسے مسئلہ ہو سو اتنے اتنے سارے قاضیز کا ایفیکٹ کیا ہوگا ایمیگرینٹس کم ٹو یو ایس کہ لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر امریکہ چلے جاتے ہیں سو اس طرح سے قاضیز جو ہیں یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ایفیکٹس جو ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے سے ایفیکٹ جو ہیں ہمارا وہ ایک ہی ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو قاض کیا ہے ایمیگرینٹس کم ٹو دا یونائٹڈ سٹیٹس کہ جو ایمیگرینٹس ہیں وہ یونائٹڈ سٹیٹس میں امریکہ میں آتے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں اگر تو قاض ہمارا ایک ایفیکٹس کیا ہیں ڈائیورس کلچر نیو گوڈز اینڈ سروسز ہاؤسنگ شارٹجز چیلنجز تو ایڈوکیشن نیو پولیٹیکل ایجنڈاس تو اتنے سارے ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں صرف ایک قاض کی وجہ سے کہ لوگ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں جو امریکہ میں سو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک قاض زیادہ ہو اور ان کا ایفیکٹ ایک ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قاض اور اس کے ایفیکٹس زیادہ ہو سو جی that's all from today i hope کہ آپ لوگوں کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی if anybody got any question i am here to answer انشاءاللہ اگلی لیکچن میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ